یہاں پر این ایک سو پچاسی ڈیچی خان ٹو سے آزاد امیدوار زرتاج گل چورانوے ہزار ووٹ تقریبا انہوں نے حاصل کیا اور یہ کامیاب تھیہ رہی ہیں آزاد امیدوار محمود قادر خان نے بتیس ہزار نو سا انتیس ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر ہے تو این ایک سو پچاسی سے آزاد امیدوار زرتاج گل نے چورانوے ہزار آٹھ سو اکاسی ووٹ حاصل کیا ہے اور یہ وہاں پر کامیاب تھیہ رہی ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں زرتاج گل نے چورانوے ہزار آٹھ سو اکیاسی ووٹ حاصل کر کے آزاد حیثیت سے یہاں پر الیکشن لڑا ہے دیرہ غازی خان میں اور انہیں ایک سو پچاسی ہے یہاں پر یہ کامیاب قرار پائی ہیں زرتاج گل نے چورانوے ہزار آٹھ سو اکیاسی ووٹ حاصل کیے ہیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہوئے دیرہ غازی خان میں یہ سیٹ اپنے نام کر لی ہے آزاد حیثیت سے زرتاج گل نے یہاں پر الیکشن لڑا 94881 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں انہیں 185 دیرہ غازی خان ٹو سے اپنے ناظرین کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے اگاہ کر رہے ہیں زرتاج گل نے 94881 ووٹ یہاں سے حاصل کیے ہیں اور یہ سیٹ اپنے نام کی ہے ازاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہوئے زرتاج گل نے 94881 ووٹ حاصل کیے ہیں دیرہ غازی خان کے نتائج غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل نے یہ سیٹ اپنے نام کی ہے لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے سما اپنے ناظرین کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے نتائج سما اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے پل پل بدلتی صورتحال کبھی کسی پارٹی کے حق میں کبھی کسی پارٹی کے حق میں سما جو ہے ہر بدلتی صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں جیہاں پی ایس ایک سو چوبیس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں جہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں اٹھارہ ہزار چار سو چالیس ووٹ لے کر محمد احمد اب اس سندھ اسمبلی میں یہ جائیں گے اور سندھ اسمبلی کے امیدوار کی حیثیت سے یہ حلف اٹھائیں گے چونکہ اٹھارہ ہزار چار سو چالیس ووٹ جماعت اسلامی کے اس امیدوار نے پی ایس ایک سو چوبیس سے حاصل کیے ہیں